اسلام علیکم تمام ویورز جو کے بیس ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور مجھے پیار دیتے ہیں تمام ویورز کو میں آج ایسی ویڈیو لے کر آئے ہوں ایسی انفرمیشن لے کر آئے ہوں کہ جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور ادھر آکے تھوڑا پریشان ہوتے ہیں واپسی جانا ہوتا ہے ادھر خرچہ کر لیتے ہیں تو ان کے پاس پیسے مقول رہ جاتے ہیں تو وہ واپسی بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو اس کے اس کو لے کر بہت سے مسائل پیدا آتے ہیں تو وہ مسائل حل کرنے کے لیے ہم ایک ایسی انفرمیشن آپ کے تھروپ پہنچانا چاہتے ہیں صرف جو لوگ زائرین کے لیے آتے ہیں جو زیارتیں کر کے واپس جانا چاہتے ہیں بائی روڈ ان کے لیے یہ ویڈیو اگر جو کام ادھر کر رہے ہیں تو وہ بھی بائی روڈ واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ اینڈ میں بتاؤں گا لیکن پہلے زائرین کے لیے میں جو انفرمیشن لے کے آئے ہوں وہ میں بتاؤں گا نجح میں ایک فاؤنڈیشن ہے منظور کربلا فاؤنڈیشن اشرف ٹھیک ہے انہوں نے ایک ایسی ترتیب لگائی ہے اور ایسی ترتیب دی ہے کیونکہ جو ویزا ایران نے بند کر دیا تھا ابھی وہ ایران ویزا نہیں دے رہا جو ایراک میں آتے ہیں زیادتوں کے لیے واپس جانا چاہتے ہیں تو واپس ہی ایران ویزا نہیں دے رہا کیونکہ بہت سارے مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو بارڈر بند ہو جاتے ہیں ویزے بند ہو جاتے ہیں تو اس فاؤنڈیشن نے ابوری ویزا جو شائع کرنے کا ایک طریقہ ایجاد کی ہے گورنمنٹ سے انہوں نے پروول لی ہے تو وہ آپ ابوری ویزا کیسے آپ اپنے ہوتل میں بیٹھے آپ ابوری ویزا لے سکتے ہیں جو ظاہرین آتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور زیارت کر کے واپس جانا چاہتے ہیں بائی روڈ ایران کی زیارتیں کر کے واپس جانا چاہتے ہیں پاکستان تو ان کے لیے ابوری ویزا اس طرح ملے گا کہ آپ کو تقریباً ساٹھ الف دینار جب آپ ادھر آئیں گے آپ کو الف دینار کا پتا چلے گا ساٹھ الف دینار یہ جو آپ کو ویزا فیس پی کرنی پڑے گی اس کے بعد پچونجہ الف دینار آپ کو ٹیسٹ کے کرونا ٹیسٹ کے ادا کرنے پڑیں گے اس کے بعد دس علیف دینار جو ہے آپ کو انشورس جب بھی ایران میں آپ داخل ہوں گے تو انشورس بھی آپ کو مذہر دینی پڑے گی دس علیف دینار تو پانچ علیف دینار ان کی جو سروس ہیں وہ سروس چارج لیں گے اپنے جو منظور کربلا فاؤنڈیشن ہے جو آپ کو کام کروا کے دے گا وہ پانچ علیف آپ سے لے گا یہ ٹوٹل ملا کے سارے ایک سو تیس علیف دینار بنتے ہیں تو تقریباً پاکستانی پندرہ ہزار پہ یہ بنتا ہے پاکستانی پندرہ ہزار میں آپ کو ویزا کرونا ٹیسٹ انشورس سب کچھ آپ کو آپ کے ہوتل میں بیٹھے مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ اس طرح ویزا لینا چاہتے ہیں واپسی جانے کے لیے تو آپ منظور کربلا فاؤنڈیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر میں دسکرپشن میں دے دوں گا تو جناب اگر آپ ادھر کام کر رہے ہیں تو کام کے بعد اگر آپ بائی روڑ واپس جانا چاہتے ہیں تو اس کے مطالق بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو جو مخادرہ خروج لگوانا ہے وہ تو آپ کو لگوانا ہی لگوانا ہے وہ آپ جب اپنا خروج لگوا دیں گے خروج کے بعد وہ آپ کو دس دن کا ٹائم دیں گے کہ دس دن کے اندر اندر آپ اپنا ویزا یا ٹکٹ یا کچھ بھی آپ لے کے آپ ہمارا ملک چھوڑ سکتے ہیں اس خروج کا مطلب یہ ہوتا ہے دس دن کا ٹائم ہو دیتے ہیں تو اس دس دن کے اندر آپ بھی یہ بوری ویزا لگوا کے آپ ایران میں داخل ہو سکتے ہیں ایران میں بائی روڑ پھر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو یہ پندرہ ہزار یہ ویزا کرونا ٹیسٹ جو بھی ہے یہ مکمل پندرہ ہزار تقریباً ایک سو ڈالر آپ لگا لیں سو ڈالر آپ کا پکہ ہے تو جو ادھر کام کر رہے ہیں انہوں نے خروج لگوا کے جانا ہے تو وہ اپنے خروج کا مقادرے کا علیدہ کیونکہ یہ بسرے میں چار سو ڈالر کا لگتا ہے بغداد میں تین سو ڈالر کا لگتا ہے نجح میں پتہ نہیں ہے کتنے کا لگتا ہے وہ اپنے اضافی چارج وہ جمع کر لیں کتنے پیسے بنتے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے میں خروج خروج کے علاوہ آپ سو ڈالر لے کہ آپ ویزا مکمل ہر چیز مکمل ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ بہ آسانی طریقے سے بائی روڑ واپس جا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے تو شکریہ دا کریں منظور فاؤنڈیشن کربلا کا جنہوں نے یہ ایسا قدم اٹھایا انشاءاللہ ایسی ایسی تنظیم نجف اور کربلا میں ہو رہی ہیں اجاد کہ آپ کو آنے والے وقت میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی ٹھیک ہے جو زیارت کے لیے آ رہے ہیں جو کام کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو گی لیکن تھوڑی سی مشکل بھی ہو کیونکہ یہ غیر قرونی ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حل نکال لیتے ہیں وہ ہمارے بھائی حسن بیٹھے ہوئے ہیں ادھر نجف میں تو وہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کریں گے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو بھی نیا دوست دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ ایک بار ہی سبسکرائب کرنا ہوتا ہے بار بار نہیں کرنا جنہوں نے پہلے کیا ہوا ہے میرے بانی شکریہ تھینکی اور کوئی نیا میرا دوست دیکھ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے سرخ رنگ لکھائی میں لکھا ہوگا سبسکرائب اس کو دبائیں اس کے بعد بیل آئیکن کا بٹن آئے گا اس کو دبائیں تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا جب بھی میں کوئی نئی انفرمیشن لے کر آوں گا تو سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو اپنا بہت سارا خیاء رکھئے گا اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور تب تک کے لیے میں آپ سے جیزت چاہتا ہوں اللہ حافظ